بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو منتخب کیا جاتا ہے عوام کی خدمت کے لیے اور وہ کن کاموں میں لگے ہوں ہیں عوام کی کیا اشیوز ہیں اور وہ اپنے اشیوز کیا کہتے ہیں وہ عوام کے سامنے تو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مقابلے میں ہوئے گئے جیسے یہ ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں اور آپس میں ذاتی مفاہت کے لیے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں اس وقت پاکستان مہت مشکل حالات میں ہے پچھلے دنوں گندم کی کرائیسز گندم کی قیمت کہاں سے کہاں پہ پہنچ گئی عام عوام کے دو ٹائم پہ کھانا ہے جوہروں سے پہنچ سے دور کے جا رہا ہے اور وہ ہمارے نمائندے پچھلے بیس دنوں سے مہینے سے دو مہینے سے پچھلے پس کے ساتھ آٹھ مہینے سے وہی اپنی ایک جنگ میں نورہ کشتی کھیر رہے ہیں عوام کے سامنے کچھ ہیں ذاتی طور پہ کچھ ہیں اس حملیت علیل کرنے کا معاملہ ہو یا عطم اعتماد کو فرنٹ پہ کچھ ہو رہا ہے بیک پہ کچھ ہو رہا ہے آپس نہیں کھیلی جا رہے ہیں اور عوامی ایشیوز کسی کو فکر بھی نہیں ہیں اور اس کا نقصان عوام کو ہو رہا ہے عام پاکستانیوں کو ہو رہا ہے میں نے آج سے دس دن پہلے پر نا دن پہلے ایک ویڈیو بنای تھی جس میں میں نے یہی کہا تھا کہ یہ اس حملیت علیل نہیں ہوں گی میں نے ان کی چالوں کو دیکھ کے ہی بتا دیا تھا میں ان کی نبض کو دیکھ کے ہی بتا دیا تھا کہ انہوں نے سمجھے تیلی نہیں کرنی انہوں نے بس کھیلنا ہے اور اس کھیل کھیل میں پاکستانی عوام کا کیا نقصان ہو رہا ہے عام عوام کا کیا نقصان ہو رہا ہے اس کو کسی کی فکر نہیں ہے ان لوگوں کو یہ فکر نہیں ہے ہم تو کھیر رہے ہیں اپنی سیاست ہم اپنی سیاست بچا رہے ہیں کوئی اپنی سیاست بچا رہے ہیں لیکن اس بچاؤ میں عوام کا کیا ہو رہا ہے ان کو کسی کو ہوش نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے عوام ایشو بھی کہتا ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے ہی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کرتے وہاں پہ جہاں پہ وہاں میں ایشو ہو لیکن جہاں پہ ان کے ذاتی ایشوز ہوں وہاں پہ ان کے انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے ہے وہاں پہ ان کے جو ہے نا اپس میں تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں وہاں پہ جو بھی ہوتا ہے ان کے معاملات اندروں نے خانہ تیہ کر لیتے ہیں اپنے ایشوز عوام ایشوز کے لیے یہ کہتا نہیں جی وہ جو مخالف حامل کے ساتھ کیوں بیٹھے جی ایسے ہی رات کو جو عتم اعتماد ہوئی ہے اس کے پیچھے ان کی انڈرسٹیننگ دی میں آپ کو آج یہ نیوز دے رہا ہوں اس کے میں کچھ دوست جو مجھ سے اختلاف کریں گے عمران حان صاحب اسمیلیاں تعلیل کرنا چاہ رہے تھے وہ وزیراعالہ کا عتم اعتماد ووٹ اسی لیے لے رہے تھے کہ عتم اعتماد کے ووٹ لے گا اگلے دن اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اسمیلیاں تعلیل نہیں کرنے رات کو یہ ووٹ اسی انڈرسٹیننگ بے باعث پر ہوا کہ یہ اسمیلیز کم سے کم پہلے تو یہ میری اگشت تک جائیں گی لیکن کم سے کم مارچ اپریر تک یہ اسمیلیاں تعلیل نہیں ہوں گی اسی طرح یہ کھیل چلتا رہے گا اس کھیل میں عام وہاں کو نقصان ہوتا رہے گا عام پاکستانیوں کو نقصان ہوتا رہے کہ مہنگائی اسی طرح روج پر جاتے جائے گی تعلقات اسی طرح ہوں گے کوئی پوچھ کچھ نہیں ہوگی معاملات جو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے چلائے گا اور اپنی سیاست بچائیں گے خدا کے لیے اگر آپ اس بیعث پہ آئی گئے ہیں کہ بھائی اب الیکشن جو ہے نا وہ ایک وقت میں ہون ہے اور یہ مستانیہ تعلیل نہیں کرنی تو آپ اپس میں یہ جنگ کو جو آپس کی جنگ ہے اس کو الیکشن کے ٹائم پہ چھوڑ دیجئے کہ اگر اگلے جو چار مینے پانچ مینے چھے مینے جو ہیں صوبے بھی اور وفاق بھی مل کے جو ہے نا عوام کے لیے آپ بکر کریں پچھلے دنوں سے یہی جو ہماتا ہے کہ عدم اعتماد کا ورڈ لیں گے اعتماد کا ورڈ لیں گے وہ تو آپ نے لے لیا اب اسم نہیں ہے تو آپ نے تو اور نہیں نہیں ہے تو خدا کے لیے جو اگلے پانچ مینے چھے مینے ان بھی آپ فوکس جتنے ہی آپ لوگوں نے فوکس کیا ہوا تھا سپائی وزیر وہاں پہ ایک وفاقی وزیر پنجاب میں بیٹھوں گے لوہر میں بیٹھوں گے جنگ کا سماع بنایا ہوا تھا آپ لوگوں نے کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا تو کل گا ہوگا اب اس جنگ کے سماع تو آپ جی چکے ہیں خان صاحب پٹیائی والے جی چکے ہیں اور اب ایک رائے کے مطابق ایک ایٹی پرسنٹ یہی ہے کہ وہ اسمبلیہ تحلیل نہیں کریں گے وہ ٹانٹی نو کریں گے پرویز اللہ صاحب یہی چاہتے ہیں اور ان کے وزراء بھی یہ چاہتے ہیں تو اگر آپ نے اسمبلیہ کی مدد پوری کرنی ہے کمپلیٹ کرنی ہے تو خدا کے لیے اب جو آپ کو پاچھے مینے ساتھ مینے اس کے لیے عوام کے لیے سوچیں یہ جو گندم کی آہ ریٹ جو ہیں اس مانوں کو چھو رہے ہیں ایس کے اوپر کچھ کر رہے ہیں مرکی کے ریٹھیں ہیں اور بھی ملک میں مہجھائی ہے ملک کے فلاء کے عام عوام کی فلاہ کے لیے عام عوام کیا چاہتی ہے ان کے لیے کچھ کریں تاکہ آنوڑا الیکشن ہوا میں آپ عوام کا سامنہ بھی کر سکیں جو آپ کر رہے ہیں یہ عوام دیکھ رہی ہے کیا کہ آپ وہ عوام کو پاکل سمجھتے ہیں عوام یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے تو اس کے لیے آپ لوگ کے پاس اب ٹائم ہے چھے مینے پانچ مینے وفا کے پاس بھی ٹائم ہے وفا کا بھی یہی تھا کہ ہمارے پاس ضرب مبادہ کے سے خیر کام ہوتا جا رہے ہیں قرضہ کے ابھی آپ کو جانا وہ گئے ہیں جی اقاومتادہ میں وہاں سے بھی آپ کو آٹھ نو ملیون مل گئے ہیں آپ دبائی سے بھی آپ کو امداد آ رہی ہے سعودی عربیہ سے بھی جانا آپ کو قرض اور امداد مل رہے ہیں آپ کے پاس آپ آ رہے ہیں تو آپ ان کو یوٹلائز کریں اور آپ عوام کو حریف اچھائیں عام عوام کے لیے کچھ کریں ڈالر کو کنٹرل کریں ڈالر دو سو سے نیچے لے گئے ہیں کیونکہ اب آپ کے پاس ڈالر تو آ رہا ہے بقول آپ کہی کہ بھئی کل آپ نے پریس کام ہس گئی ہے وزیراعظم شہباز صاحب نے کہ بھائی ہمارے پاس ڈالر آ رہا ہے اگر آپ کے پاس ڈالر آ گیا ہے آپ کے پاس برونی امداد آ گیا ہے تو آپ اس کو یوٹلائز کریں ڈالر کو کنٹرل کریں ملک کے اندر جو معاملات ہیں آپ کا بیسکلی پاکستان کا مسئل یہ ہے پاکستان کے درونی معاملات ہمارے ہاں نبض زبط نہیں ہے ہمارے پاس کنٹرل نہیں ہے ہر کسی کی اپنی مانمانی ہے اداروں کا اختیارات ہے نہیں اختیارات ہیں وہ ان کا استعمال نہیں کرتے جس کا جہاں پہ دعو لگتا ہے وہ وہیں پہ دعو لگتا ہے گندم والے جو اپنے گندم پہ جو انا آساپ کیوں ہیں جن کی ڈالر کی کربار ہے شاہ کا اکشن میں وہ اپنا جو انا وہ انہوں نے جو انا لوسیدہ کیا ہوا بینکوں والے نے اپنا لوسیدہ کیا ہوا ہے تو اس سے کس کو نقصان ہو رہا ہے وہ اس کو عوام کا نقصان ہو رہا ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ کی رٹ ہے ہی نہیں نہ وفاق ہی نہ صوب ہوگی اگر رٹ قیم ہوتی تو منی رانڈنگ نہ ہوتی اگر رٹ قیم ہوتی تو گندم کی سمنگلنگ نہ ہوتی اور اس طرح کبھی چینی کی سمنگلنگ شوی ہو جاتی ہے کبھی گندم کی سمنگلنگ شوی ہو جاتی ہے کبھی جہاں قیمتیں جو نا وہ خود جو نا وہ اوپر نچے ہو جاتی ہیں بہت منٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے جو قیمتیں کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہیں تو اس کے لیے خدا کے لیے اب اپنی سیاستے سے نکلیں اور عوام ایشوز کو ہائلائٹ بھیجئے عوام ایشو پہ آئیے گا اور جو جو چاہتے ہیں بکسان عوام ایشوز کو ہائلائٹ کریں وہ میرے ساتھ جنے رہیں گے اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل بھی سبسکرائب کی دیئے گا تا کہ جانب میں اور عوام ایشوز کو ہائلائٹ کر سکوں اور ان لوگوں تک پچھا سکو جو اس وقت حکام اعلیٰ ہیں چاہے وہ وفاق میں ہیں یا چاہے صبح میں ہیں مجھے اجازت دیجئے السلام